لوئی کو گہانے دوسرے گاؤں میں گئے تھے تو کچھ گصہ لوگوں نے ان کی جھوٹی میں آگ لگا دی اے لوئی دیکھ لے اپنے ختم کا راج مہل اے یہ آپ سے رائی دھلیب کے گھر میں کشی ایسے ہی مناتے ہیں اور کشبازی کرنے کیوں کہ آپ کو ہے نہیں سو گھر جلا کر تماشاں دیکھتے ہیں کیا آپ نے کچھ لیا آپ نے کالی مرے نہیں رہے ہم تو آگ گجھاتے ہیں لگاتے نہیں اب تو ہی سمائے اس باولے کو میرے بڑی ہٹیوں میں اپنے ختم نہیں رہا آلوئی بیٹھ کھانا کھالے ارے کیا ہوا رہے کچھ بولے بھی نہیں تو ہم سمجھے لے کیسے ہمارے باپ کو بھی کیا سوچی پھر دیر آپ کو لپا دیا جو مارے باپ اور میری ماں نے مل کر جگار بکھایا ہے ہمارے باپ کو اسے پوچھا تک نہیں بس رہتا جو دیا تو ہمیں بتا کیا ہے تیری اچھا ہمارے باپ کو ساہو پار کے لڑکے کے ساتھ ہمارا پریو تھا تو جو دا ہمیں اسی سے بیان کریں گے بس اتنی سی بات ہم چھوڑاتے ہیں تجاز کے پاس سیم آپ چڑھوں گے ہماری ساتھ لو سنو اس کی بات یہ عورت جات آدھی رات میں کیا عدیدی جائے گی ہاں تیرے اس سہکار کے چھوڑے کو کون سمجھائے گا ہمارے سمجھانے سے ہی سمجھے گھر دے گا پریو ارے کیا ہوا رے یہ عورت جات کا رونا اور کنپ کرن کا سونا اگر ایک پار شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام مہنی گی میں دنیا کا پہلا مرد ہوں گا جو اپنی شادی کی رات کو اپنی دوین کو اس کے پہنی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اگر اس میں کی پیرا سیل سکھے تو بدا میں کیا جائے گی ہم نہیں جائیں گے کیا اپنے باپ کے گھر جائے گی ہم تہری جائیں گے یہ آدھی رات میں کیا لٹنکی سکھ رہی ہے تجھے مولانی ہم تو بڑھاوے کر جائیں گے وہی سے تو آ رہے ہیں مہارانی ہم تو سوچے تھے کی بہت بدیاں ہمیں پر گھو پر بھرا رہا ہے ستنا گھو پر تُو نے ایک آدمی ہے کبھیرے تیرے پر زیادہ ہمارا بنا اور کون توجہے گا ہم تو سب بول کر لے کبھیرے دل ہن کافا ہوں مانگ لاجا ہمارے گھر آہے ہو راجا راب بھرکارے دل ہن کافا ہوں مانگ لاجا ہمارے گھر آہے ہو راجا رام بھردارے دلے اگاوہو مندلہ جا لوئی کے آنے پر کبیر کا گھر سورت بن گیا کسی نے صحیح کہا ہے کہ بین گھرنی گھر بھوت کا دیرا ایک دن کبیر کرگے پر بیٹھے تھے کہ تب ہی ان کے گھر پر ایک بکھاری آتا ہے باپا بھیک دے دو اندہ کے نام پر بھیک دے دو یہاں بھیک بنیگل بھی یہاں بھیک سلسی ہے ٹھیک جو کچھ بھی ہے بھئی دے دو ماں کا آؤ بابا اندر آؤ ہمارے سوامی اندر بیٹھے ہیں کیوں بابا کچھ کام وام کرتے ہو یا نہیں ارے بکھاری کیا کام کر سکتا ہے ارے کیوں بھئی بھڑووار نے تو ہاتھ کی سیئے دیئے ہیں محنت کرو محنت محنت کرو گے تو روٹی کا اصلی سواد معلوم پڑے گا اور ہاں سنو بابا جب تک بھیکاری بھیک مانگے گا تب تک راجہ کے لگان مانگے گا بھیک مانگنا پاپ ہے گناہ ہے یہ مفت کی روٹیاں توڑنے سے بھگوان بھی نہیں ملیں گے ارے چھوڑو بھی یہ بھڑا کیا کام کرے گا ارے کیوں بھئی جب گھوم گھوم کر دھیک مانگ سکتا ہے روٹی چبا سکتا ہے وہ کام کیوں نہیں کر سکتا اور ہاں بھگوان نے مانک جات کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ مرتے دم تک کام کر سکتا ہے پر ہم تو زندگی بھر کچھ کیے ہی نہیں کبھی کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تو آج سے ہی شروع ہو جائیے بابا تو آپ کریں گے کیا بھرے کچھ نہیں کر سکتے تو گانا تو گاہ ہی سکتے ہو نا ہاں گانا گاہ سکتے ہیں بابا آپ تو جگہ جگہ گھومتے ہو سو جو بانی اچھی لگے گھائی ہے ایسی بانی بولی من کا آفا کوئی ایسی بانی بولی من کا آفا کوئی اور ان کو اسی تل کرے ہیں آپ اسی تل ہوئے کبیرہ آپ اسی تل ہوئے ایک دن کبیر گھر پر بیٹھے تھے کہ تب ہی چونک پر ہندو تتھا مسلمانوں میں دنگے شروع ہو گئے اور جگن کبیر کو بلانے کے لئے آتا ہے کبیرے 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 تمہارے قدرت آغاز کا اور تمہیں تمہارے بابا وشبنات کی قسم لگتا ہے تجھے تری مات کیج لائیا یا اگر میری موت سے تمہارا یہ جھگڑا سماکت ہوتا ہے تو تمہیں کرنے کی کوئی عشق سا نہیں ہے ہم خود ہی اپنی جان دے دیں گے اور کس بات پر لڑ رہے ہیں آپ امام صاحب جس کی سواری پہنے نکلے گی کیا فرق کرتا ہے اس سے امام صاحب اور مہانک جی یہ کھون کرابہ کرا کر کونسا جگی پورا ہو جائے گا آپ کا اور مریں گے وہ بے قطور لوگ جن کا ہی جگڑے سے کوئی سمبند نہیں ہے تیرا تو کوئی مذب ہے نہیں ہمیں تاہاہ اللہ حمدت اللہ حمدت کبھیرے آہ کبھیرے کیا ہوا کبھیرے تو ٹھیک دو ہے بھائی میں تو ٹھیک ہوں بھائی پر یہ دنیا ارے یہ دنیا کو کیا ہوا بھائی سادو دیکھو جب بولانا 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 کبیر کے سمے میں بادشاہ سکندر لودھی کا راج تھا بادشاہ نے اپنے راج میں ہندووں پر بہت اتیع چار کیے اور کئی مندر ٹڑوائے جس کا کبیر جی نے بہت مرود کیا ایک دن بادشاہ کا سپاہی کبیر کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کبیر شاہب آپ تو مرتی پوزا کا بھروت کرتے تھے ہاں بھائی پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پیجبان پتروں پر جور دکھائیں اگر آپ کی باشیا بہادر ہیں تو انہیں کہیے کوئی بہادری کا کام کریں اپنی پراجہ کے من کو پھیس پہنچانے کے لیے ایسی گھٹیا اور اوچی حرکت نہ کریں ہاں ہم کہتے ہیں تیر منتر میں بھگوان نہیں ہے پر مسجد میں کون تک ہدا ہے بھی جہاں بھگوان کا نام دے لے کر پنڈت موٹے ہو رہے ہیں وہیں اللہ کا نام دے لے کر مرنے بھی تو اپنی جیڑے بھر رہے ہیں جا کر کہے تو اپنے پہشہ سے کہ مندروں کا تڑھوانے سے نہ دفت ختم ہوتا ہے اور نہ کافر ادھائی کی بھائی لگتی ہے جب ادھائی کی بھائی لگتی ہے تو بڑی بڑی سرسنہ دھمیتی میں مل جاتی ہے بھر بھر کو نہ ستائیے جاتی موٹے ہائے بھر بھر کو نہ ستائیے جاتی موٹے ہائے ہوئی خانے کی سانس سو سار بھسم ہوئی جائے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان پیری نہیں ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے پر چلے گئے کوئی بھگوان نہیں بنا مرنے کے بعد ان کا نام دینے والا بھی نہیں رہا کوئی اور ہاں جا کر کہو اپنے بادشاہ سے کہ نفرت جنگل تھی آگ کی طرح ہوتی ہے جو کچھ سمیں میں سب کچھ ناشت کر دیتی ہے اور خود بھی ناشت ہو جاتی ہے اور بھیم ہوتا ہے جانگنی کی طرح جو خود بھی شیطل ہوتا ہے اور اوروں کو بھی شیطل کرتا ہے بڑے پیر پکیون دہناب کے بادشاہ انہیں کہو پہلے کا برکر مطلب تو سمجھیں کسی کی پیڑ کو محسوس تو کریں کبھی آسو ہی پیر ہے جو جانے پر پیر کبھی آسو ہی پیر ہے جو جانے پر پیر جو پر پیر جو پر پیر آسو مجھے آ کیسا پیر پتیر کبھیرہ کیسا پیر پتیر کبھیر 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 ساپتہ اچھا بابا بابا ہم نے بھی یہ دواری کہا ارے بابا جرا آمپی تو سنے چلسی چککی ہے کہ ڈیا کامال ٹھنا اور کیلی سے جو لن گیا اوہ سا خود بچ جائے ارے چھپ کر تجھے تو ہٹنا مزا کی سوچتا رہتا ہے پیتا کمالی آپ تو رویداز جکے پت کیچے یہ راو ان کا کوئی بھجن دو سنا اچھا مابا ابھی سناتی جاگی انگر انگر واسر سمانی پربوزی کم چندن راپانی پربوزی کم چندن راپانی پربوزی کم دن بن ہم مورا پربوزی کم دن بن ہم مورا پربوزی کم چندن راپانی موسیقی